اسلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے گوبی یہ پھول گوبی ہے یہ ایک کلو پھول گوبی ہے اس کو میں نے ایسے بریک ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے گوبی، آلو اور چکن تین چیزیں مکس کر کے میں بناؤں گی اس میں میں نے تین آلو ڈالے ہیں بریک ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اس میں دو چاست ہیں چکن کے اسے کی بان لیس اس میں میں بروٹی ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے بڑے سائز کی تھوڑی اس میں تین آدد پیاز ڈالیں گے اس میں ایک گڑی لسن کی کاٹی ہے اس میں چاپٹ کر لیا ہے اس میں میں نے دو ٹماٹر ہیں شلکہ اطار کے کاٹ لیا ہے اس میں آٹھ ہری مرچے ہیں جو بریک کاٹ لیا ہے اس میں ادرک تھوڑا سے مجھے زیادہ ڈالے ہیں گوبی میں ادرک بہت اچھا لگتا ہے اور ساتھ اس میں یہ مسالہ جائے گا یہ 1.5 ٹی سپون ہے نمک کا 1 ٹی سپون پسی وی سرخ مرچیں 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون پسا دنیا اس میں کٹی وی جو مرچیں سرخ یہ بھی 1 ٹی سپون جائے گی تھوڑی سی کلونجی ہے اور اس میں ساتھ 1 ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں جوائن کا یہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے گوبی کا اس سے اب ہم پکانا شروع کرتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم اپنے برطن میں ڈالیں گے دیشکی میں یا کڑائی میں کوکنگ آئل اس میں میں ڈال دوں گی پیاز پیازوں کے ساتھ ہی میں لسن بھی ڈال رہی ہوں لسن کوشش کریں کہ تازہ کٹ کے آپ ڈالیں جس کا بھی ڈالنا چاپ کر کے تازہ ڈالیں تازہ سن ڈرک سے بڑی اچھی اس کی پیسٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں پیاز ہمارے ہلکے سے پینک ہو گئے ہیں اس کو ہم نے ریڈ نہیں کرنا اس کے ساتھ ہی میں اس میں چکن ڈال دوں گی چکن کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی چکن کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی چکن کےĂ epidemiologisch چکن کے ساتھ شروعکر چچکن کے ساتھ شروعです چšeқ یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اور میں اس میں ساتھی ٹوماٹر ویڈا ہوں گی مصدر کرتا ہے موسیقی 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 ابھی تک میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا اب میں اس میں دو تین ہاف کپ پانی کا ڈال کے اس کو میں تھوڑی دیر دم پہ رکھوں گی تاکہ چکن اور علو اچھے طریقے سے گھل جائیں یہ دیکھیں ہمارے چکن اور علو کافی ہافڈن ہو گیا ہے ہافڈن ہو گیا اب میں اس میں ساری گھوڑی ڈال دیں 1.2kg 6kg 8kg 7kg 8kg اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے تو اس کو میں پھر دم والی آنچ پہ بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو میں رکھ دوں گی یہ تقریباً 20 سے 25 منٹ میں گوبی تیار ہو جائے گی پھر دیکھیں گوبی بھی آلو بھی اور چکن بھی کھل چکا ہے ہمارا اب اس میں جو پانیاں ہم نے وہ ہوش کرنا ہے اس کا یہ وہی پانیاں جو میں نے ہاف کب بھی نہیں ڈالا تھا اس میں میں ساتھ ہرا دنیاں ڈال رہی ہوں اس پہ اس پہ پیسا ہوا گھرم سال ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے 1.5 ٹی سپون پیسے ہوئے درم سالے کر ڈالا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اس کا پانی ہوش کریں گے اس میں اجوائن ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے دیکھیں ہماری گوپی اچھے طریقے سے بھون چکی ہے اس کو اور بھی آگیا اوپر یہ بہت مزے گی گوپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ